اس کے بعد تکیہ نہ تکیہ نہ آپ کے اونکو تو پیرا پہلوش کیا اینا بیٹی سپیکر صاحب نہ ہم پاگل ہیں نہ ہم یہ ہے کہ ہم لوگوں کی بیزتیاں کرنا چاہتے ہیں یہ پارلیمنٹ پاکستان کے پچیس کرون انسانونوں کا پارلیمنٹ ہے آپ کو پتہ ہے یو بی لانگ سپیپل پارٹی آپ کی پارٹی کو آپ کے ورکروں کو آپ کی لیڈرشپ کو اس پارلیمنٹ کے بحالے کے لیے آئین کی کمرانی کے لیے انسانوں کی حقیق خدرادیت کے لیے جو قربانیاں دینی پڑے آپ کو پتہ ہے اس پارلیمنٹ کو اگر اس طرح چلایا جائے گا اس کو ہم کبھی چل لینے دیں گے جب سپیکر اب ایک ریزولوشن پیش ہوا ایک ریزولوشن پیش ہوا کشمیر کے بارے میں میں نے اپوز کیا میں کشمیریوں کے حقیق خدرادیت کے مخالف نہیں ہوں ہم وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں جہاں کئی ازادی کی تاریخ ہو ہم اس کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں سب کشمیر کے معاملے میں پاکستان بھی گڑھ بڑھ کر رہا ہے ہندوستان بھی گڑھ بڑھ کر رہا ہے یہ پارلیمنٹ اس میں میں امنمنٹ لانا شاہتا ہوں جو آدمی ہندوستان کی طرف سے کڑے وہ کہ بات کرتا ہے کہ کشمیر انڈیا کا اٹوٹ ہنگ ہے وہ کشمیرے نہیں ہوتا یہاں سے جو آدمی کڑا ہوتا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رہ گئے یہ بھی کشمیرے نہیں ہوتا کشمیری کی رئیو سے پوچھا جائے دونوں طرف کے یہاں کے وہاں کے ان سے پوچھا جائے اگر وہ اپنی مرضی سے اکٹھے ہندوستان میں جاننا چاہتے ہیں گل بائی اگر وہ اپنی مرضی سے پاکستان میں آنا چاہتے ہیں ویلکم اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہماری جان چھوڑو آپ بھی ہماری جان چھوڑو اندستان بھی ہماری جان چھوڑے ہم آزاد کشمیر ایک مسلم سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں دوسری بات جنابی سپیکر یہ آدمی جنابی سپیکر شرم کی بات ہے شرم کی بات ہے پیپلز پارٹی نے جو منشور آئین بنایا تھا اس میں یہ تھا کہ فیفٹین دیز بیفور دی پارلیمنٹ سٹیٹنگ فیفٹین دیز دیز آفتر دی پارلیمنٹ سٹیٹنگ نو ممبر کین بی ارسٹی او تو امدی بگاڑ دیا ہے ایک مدد ایمامہ تکینا ایمامہ تتراشا جنابی سپیکر شرم کی بات ہے کل اس بات ہوئی کشمیر پاکستان کی شہر ہے گے اپنی بات کرنے وقتا جواب دے گے کشمیر بنے گا پاکستان ٹھیک ہے بلاو بلاو اگر وہ آپ کے ساتھ جانتے تھے ویلن گوڈ میں کہتا ہوں کہ انسی روح سے پوچھو اگر وہ آزاد شیٹ بنانا چاہتا جی یہ ان کی اپنی مرضی جنابی سپیکر کل آپ کی جگہ سپیکر بیچا ہوا تھا میں نے آج غصے میں کہا کہ حوالدار سپیکر حوالدار اس لے جنبی سپیکر خدا کو مانے پچیس لاکھ کلون انسانوں کا وہ ہے آپ ایجنسیوں کو یہاں لوگوں کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کی زیادت دیتے ہیں اور لوگوں کو بولنے نہیں دیتے لوگوں کو آپ بیس کرنے نہیں دیتے یہ جو آپ یہ آدمی سپیکر صاحب کہہ رہا تھا پیٹی مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ نہ پولیس کے پاس ہے نہ کسی کے پاس ہے ڈاکو لے گئے ڈاکو لے گئے ہمیں ڈاکو کھانا بتا دو کچھے کے ڈاکو ہیں بلوچ ڈاکو ہیں پشتون ڈاکو ہیں کون لے گئے ہیں جو لے گئے ہیں جس سپیکر میں یہ امانداری نہ ہو کہ اس ادارے کا نام لے وہ اس پھرلی من کا سپیکر نہیں بن سکتا ہم کہاں جائیں ہم کہاں جائیں غریب آدمی کہاں جائیں مہدری صاحب یہ لڑکا وہ لڑکا جناب سپیکر مجھے شرم آتی میں خدا سے ڈرنے والا آدمی ہوں میں انسانوں سے نہیں لرتا لاخوفن علیہم والاہم یزنون لیکن جناب سپیکر میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ جو کچھ تھانوں میں ہو رہا آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے لوگوں کے بینوں کے ساتھ کیا ہو رہا لوگوں کے بیٹھوں کے ساتھ کیا ہو رہا اس پارلیمنٹ پر بیٹھی ہوئے عورتیں ہم کو بتائیں گی کہ ان کے ساتھ کیا نہیں ہوا اس پھر ہماری پارلیمنٹ نہیں بولے گی آگ لگ جائے اس پارلیمنٹ کو باہر میں جائے یہ پارلیمنٹ باہر میں جائے اس کا سپیکر باہر میں جائے اس کے سارے ممبر جناب سپیکر آپ لوگوں سے پوچھے خدا کو مانے خدا کو مانے جناب سپیکر چھوٹو چھوٹو بچوں کو چھوٹو چھوٹو بچوں کو تانو میں تانو میں جناب سپیکر یہ ہمارا حق ہے جگزی صاحب آپ اتنے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں آپ کے الفاظ کا چناؤں یہ ہم ایکسپنج کرتے ہیں یہ ہم ایکسپنج کرتے ہیں بھار میں جائے پارلیمنٹ جناب سپیکر وہ جو سپیکر کے بارے میں کہا ہے اس کو بھی ایکسپنج کرتے ہیں جی بابا جی پھٹیل بابا پھٹیل بابا پھٹیل بابا جو پارلیمنٹیرین میں پھر کہتا ہوں جو پارلیمنٹیرین ماں بے چونکی تانوم بے بیزتی پہ خاموش رہتا ہے اسے ریزائن کر کے گھر چلا جنائے جو بے جاتا ہے جاؤ سچی کرو جناب سپیکر جناب سپیکر جناب سپیکر جناب سپیکر جناب سپیکر بات یہ تانو میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی کپڑے اتار جاتا خدا کو مانے اس سے جناب سپیکر میں لکھے دیتا ہوں اس رویے سے پاکستان میں ایسی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی جس کو کوئی نہیں رکھ سکے گا میں اس آدمی کا نام بھول رہا ہوں جناب سپیکر میں الہا ہوں گا کل سٹالن جب لینن کے بعد سنبھال رہا تھا تو سٹالن کے ایک بہت بڑے کامریڈ کو بہت بڑے کامریڈ کو راہ چلتے ہیں پارٹی کرکنی گولی مار دی جب اس سے پوچھا گیا کہ میں نام کل لاؤں گا میرا عوادہ ہے بہت چارن کا بہت بڑا آدمی تھا کرکنی گولی مار دی کہ اس نے میری بیوی کی بیزتی کیتی آپ لگوں کی بیویوں کو بیزت کریں گے آپ لگوں کی بیچوں کو بیزت کریں گے آپ لگوں کی بیچوں کو بیزت کریں گے اور پھر کہیں گے لوگ ہیں پاکستان زندہ بہت لوگ ہیں یہ اولدار سپیکر زندہ بات جنابی سپیکر یہ جو آپ کچھ کر رہے ہیں پٹیل صاحب سمجھدار آدمی لکی پڑے بھی ہماری جو پلس پارٹی کے لیے رجا پڑا دکھا آدمی ہے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا بجائے اس کے کہ ہم اس کا اترام کریں ہم اداروں کو لڑانا چاہتے ہیں ہم اداروں کو لڑنا چاہتے ہیں کیا اسمان گرے گا کیا اسمان گرے گا اگر پرلیمنٹ کچھ سیٹھے دے دیں ان کو کیا ابھی پرلیمنٹ کو آپ کرا کر رہے ہیں یہ ہمارے لاسپیکر بڑا پراؤکو آدمی ہے ہر وقت اسلام کی بات کرتا ہے دس اسلام کیا اسلام یہ حکم دیتا ہے اسلام تو یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کافر ہے ہندو ہے سکھ کا مسلمان ہے اگر اس نے کسی مسلمان سے زیادتی کی ہے اس کافر کی حق میں فیصلہ کرو یہ قرآن کا حکم ہے ہم قرآن کو روزانہ اٹھا کے سر پر پڑھتے ہیں اور خود اپنے ملک میں لوگوں کو بیزتہ کرتے ہیں جناب سپیکر یہ پرلیمنٹ امام عزیز ہے کوئی اور کہے یا نہ کہے میں اس پرلیمنٹ کے لیے کسی سے بھی کسی سے بھی کسی حتی جی جگدی صاحب وائنڈ اپ کی جائے گا بہت سارے لوگوں نے پوائنٹ آف آرڈر پر بولنا ہے جناب سپیکر اگر کوئی چاہتا ہے کہ یہ ملک چلے اور یہ ملک قوموں کی خطار میں سر اٹھا کے چلے تو آسان سا فارمولہ ہے آپ سندھی ہیں سائن آپ کو پتہ ہے اس ملک میں ہم چار پانچ باہی رہتے ہیں اگر کسی کو یہ ملک عزیز ہے آئیں ہم سب فوجیوں سمیت آئیں ہم سب اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اعلان کریں کہ اس ملک میں پارلیمنٹ کی آئین کی بالادستی ہوگی دوسری بات کہ ساری مسائل اس پارلیمنٹ میں حل ہوں گے خارجہ داخلی پالیسیان اور سندھ کے وسائل سائل بلوچ کے سائل وسائل سرائکی و سیب کی زمینیں جو کچھ ہیں پنجاب کی جو کنیامتیں ہیں پشتنخواہ وطن میں جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس پہ آئینی طور پہ سندھی کا بلوچ کا سرائکی کا پنجابی کا ملکیت اب تسلیم کر لیں زرداری صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے پہلے بھی بڑی حمد کی ہے ایٹین امنمنٹ وہ لکھتے ہیں لکھ لیں اس پارلیمنٹ کو کہ آج سے سندھی وسائل پہ بلوچ وسائل پہ سرائکی وسائل پہ پنجابی وسائل پہ پشتنخواہ کے وسائل پہ وہاں کے عوام کا حق ہوگا جنابی سپیکر یہ پاکستان سر اٹھا کے چل پڑے گا اور اگر یہ آپ کا پریزیڈیسر اس طرح چلائے گا جنابی سپیکر ہم اس پارلیمنٹ کو اس طرح چلنے نہیں دے گا شکریہ